مہترم ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکتہ آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مفتہ میں قبروں کا آغاز کرنے اس قبل حدیث مبارکتہ سننے کی سعادت حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہیں آقا سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخ ہے ریاستی وزیرعالہ کیسی آر کی اچانک سہت کی ناسازگی کی بینا پر ہسپیٹل رجوع مکمل سہت کی جانچ کے بعد ڈاکٹرز نے دیا آرام کا مشورہ متحدہ زلہ مل سی کے قویتہ و ریاستی وزیر کیٹی آر ان کے ہمراہ موجود حکومت کی جانب سے جاری ترقیتی کاموں سے مخالف سیاسی خائدین کو ریاستی وزیر میں ملا پرشاند رڑی نے کروایا واقعی اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو متحدہ زلہ رکن خانون ساز کانسل کے قویتہ کی یوم پیدائش کے موقع پر زیٹ پی ہیچے س مودک پلی اسکول میں طلبہ میں تیلنگانہ جاگروتی کی جانب سے کیے گئے ایکزام پیکس کی تقسیم میکم پولیس میں اس طرح وہ کانیش ٹیبل کی جائدادوں کے لیے امیدواروں کو مفتو تربیت کا نظام باد میکم پولیس کی جانب سے انعقاد امیدواروں سے استفادہ کی اپیل نوجوانوں سے شعور بیداری تخریب سے سی پی کے آر ناگ راجو بودن روڈ پر سست رفتاری کے ساتھ جاری نالی کی کاموں سے عوام پریشان آمد وہ رفت وہ مخامی کاروبار پر پڑھ رہا ہے اثر گندہ پانی سرک پر ہو رہا ہے جمع مسائل کے حل کے لیے اہدداروں سے اپیل اسمبلی اٹلاس کے چوتے دن پی او سی کامیٹی چیئرمن وہ آرمور ایمیلے جی ونڈرڈی نے تمام ارکان اسمبلی کے سوالات کا دیا جواب وہ ٹی آر اس حکومت کی فلاحی استعمال سے کروایا واقع اب خبریں تفصیل سے گزشتہ وہ موجودہ حکومت کے دور اقتدار میں کسانوں کو فراہم کردہ سوالیات کے متعلق جاری اسمبلی اٹلاس میں زلہی ٹی آرے صدق و پی او سی کامیٹی چیئرمن آرمور ایمیلے جی ونڈرڈی نے تمام ترین تفصیلات سے واقع کروایا آرمور رکن اسمبلی پی او سی کامیٹی چیئرمن وہ زلہی ٹی آرے صدق جی ونڈرڈی نے جاری اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تلہنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں چیف منیسٹر کیسیار کی کامیاب دور اندیشی کے تحت تمام تبخواست سے تعلق رکھنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی وہ فلاحی اسکیمات کے تحت فیضیاب کرنے کے علاوہ کسانوں کو رائیتو بندو رائیتو بیما ودیگر مقرر اسکیمات کے تحت فائدہ پہنچانے کے تعلق سے اپوزیشن جماعتوں کو وقفیت کروانے کے باعث اسمبلی میں کھلبلی مجھ گئی بودن روڈ پر نالی کے تعمیری کاموں کی سست رفتاری سے عوام وہ کاروباری بے حال گندہ پانی سڑک پر ہو رہاں جمع اور سڑک تنگ ہونے کے سبب حادثات میں اضافہ نالی کے کاموں کو برخ رفتاری کے ساتھ مکمل کرنے کا عوام نے دیا مشورہ شہر نظامباد میں حکومت کی جانب سے کافی تیز رفتار ترقیاتی کاموں کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہیں لیکن کنٹریکٹرز کے جانب سے لا پروائی کے سبب عوام کو کافی دشوریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہیں جس کی تازہ مثال بودن روڈ پر جاری نالی کے تعمیری کاموں کا ہیں جو کام گزشتہ تقریباً تین ماہ سے جاری ہیں اس نالی کی تعمیر کا مقام بارش کے پانی کی نکاسی ہے لیکن ان کاموں کی سست رفتاری سے ہر روز یہاں کی سڑک پر گندہ پانی جمع ہو رہا ہے اس کے علاوہ سڑک بھی کافی تنگ ہو رہی ہیں جو کافی حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں جو تمام عوام کے لیے باعی سے فکر ہیں اس طرح گندہ نالیوں کا پانی سڑک پر جمع ہونے کے سبب بھی عوام کو کئی مشکلات سے درکار ہو رہے ہیں اور یہاں کے کاروباری کاموں کی سہولت رفتاری کی وجہ سے کاروبار پر اثر پڑنے کے سبب کافی پریشان ہے جس پر انہوں نے آلہ اہدداروں سے اس مسئلے کے حل کے لیے اپیل کی ہیں اس ماہ کی بارہ تاریخ کو منقید ہونے والے لوگ عدالت سے فرقین استفادہ حاصل کرنے کا زیلہ جت سنیتہ کنچالا نے کیا اظہار زیلہ جت سنیتہ کنچالا نے جی ٹی پیل کے سکس و روشنی ٹی وی چینل سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ خومی لوگ عدالت کا مطلب عوام کے آپسی تنازات کا مستقل طور پر حل اور خود کا انصاف ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ عدالت میں گھرے لو تشت گھرے لو تشت بینک بقیہ جات کی اصولی وہ موٹر گاڑیوں کے نقصانات مجرمانہ کمپاؤنڈ ڈبل زمین پر خفزہ رینیو دیوانی بجلی چوری ایکسائز اور مفت خانونی چارہ جوئی کے مقدمات کو آپسی خوش اسلوبی سے نمٹا جائے گا اور جلد انصاف فراہم کیا جائے گا لہذا عوام سے اس ماں کی بارہ تاریخ کو منقض ہونے والے لوگ عدالت سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ڈبل زمین پر خفزہ پارٹی کی جیت پر بھوڈن میں عام آدمی ذمہ دار جاوید احمد خالد کی جانب سے مٹھایاں تقسیم کرتے ہوئے کیا گیا خوشی کا اظہار پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی شاندار کامیابی کی خوشی میں بھوڈن عام آدمی پارٹی انچارج جنید احمد خالد کی جانب سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھوڈن کے مرکزی چورہے امبیٹکر چورہے پر عوام میں مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دلی وزیرعالہ وہ عام آدمی پارٹی صدر اروند کجریوال ایک دور اندیشہ ایک دور اندیشہ خائد ہے ان کی جانب سے عمل میں لائے جانے والی اسکمات سے عوام کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور ان کی خیادت میں دہلی میں کافی تبدیلی آئی ہے اور مرکزی بی جے پی حکومت کی جانب سے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور پنجاب میں حاصل ہوئی جیت اس کا ثبوت ہے کام کے اوپر آج آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی پنجاب کے اندر جو سی ایم کینڈیٹ چینی صاحب سے ان کو حرانے والے ایک عام انسان جو موبائل شاپ کے اندر تیکنیشن کا کام کرنے والے گجشتہ حکومت کے طریقے کار کے علاوہ تیار اس حکومت کی جانب سے فراہم کرتا ترخیاتی وہ فلائی اس کی ماں سے متعلق جاری اسمبلی اجلاس میں ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت رڈی نے کیا اظہار ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت رڈی نے جاری اسمبلی اجلاس کے دوران کانگریس ممبرانس ریدر بابو وہ جگہ رڈی کی جانب سے کیے گئے سوالات کا جوابات دیتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کے برسر اختیار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلی کی کامیاب ترین خیادت میں کئی ترخیاتی وہ فلاہی اس کی ماں کو روبے عمل میں لانے کے باعث ریاستی تیلنگانہ میں مقیم عوام خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور وہی گزیستہ حکومت کے دور اختیار میں ترقی نہ ہونے کے باعث عوام موجودہ حکومت سے بیزار ہو کر ریاست تیلنگانہ کو اختیار حوالے کرنے کا اظہار کیا مانے کی زیادہENCE مانے کی زیادہ دانتوں شوز یا کے بعد регیстр какоеیں server الانسان 10 نیمشہ لے پاکے 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 پού م لوگ تھا مل اللہ دانت لکے والے اپا deflect 빡 ایوا وقت сیرے پاکے پاکے پا کلاد اپا ثانو cổ sent 4 ملی وارن رول لو پٹ آ پاز بک کو ریجیسٹریشن کوریئر لو مائنٹی کوچھ چیسی اندر کاریکٹڑی اینا پاز بک ادھار پاز بک لو والے دیسکونٹروں کاریکٹ جیسی ملی وارن رول لو پٹ پمپیچ چیسی نزنگنے نو انتہ آج چرپے انتہ باغن پیچھنے ناگو یہ پانیا جکشہ ریجیسٹریشن کھاوا لہنٹے وارام دیر حضرت صوفی کمال کا ہمارے یہاں جسمانی وہ روحانی امراض کا شرطی آئلہ سے بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو تنا اوپری ہوا کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو شادی میں رکاوٹ پسند کی شادی لف میریج نوکری میں رکاوٹ زمین جائدات کا جگڑا حادثین سے نظر کا لگنا بار بار کاموں کا رکنا بیماری میں دوا کا نہ لگنا گلف جانے میں رکاوٹ عدالت کے کیسوں سے چھٹکارا دشمن وہ سوٹن سے چھٹکارا میاں بیوی کیاپ سے جگڑے پڑوسی سے جگڑے دکان و مکان کی بندیش و شیکر وغیرہ کی مسائل کا حل صرف 72 گھنٹوں میں ممکن ہے پیس صرف 51 روپی روبرو ہیڈ پوسٹ آفیس آزم روڈ نیزہوں میں سل نمبر 8897-8111-836 وزیر اعلیٰ تیلنگانہ کے سیار مکمل سہتمن تشویش کی بات نہیں ڈاپٹرز نے آرام کا مشورہ دیا وزیر اعلیٰ تیلنگانہ کے چندرہ شیکر راؤ آتھ صبح اپنے ایک پیر اور ہاتھ میں درد اور کمزوری کی شکایت کے ساتھ سوما جی گھوڑا کے ایشودہ ہسپٹل سے روجو ہوتے تھے جہاں ان کے شکشی مالوجوں کی نگرانی میں 20 ڈاپٹروں کی ٹیم نے ان کی مکمل تبی جانچ کی اور ان کے مختلف تبی ٹیسٹ کیے گئے وزیر اعلیٰ کے شکشی مالوج ڈاپٹر ایم وی راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیکر راؤ مکمل طور پر سہتمند ہے کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وزیر اعلیٰ کو یشودہ ہسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور وہ پرگتی بھون پہنچ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیشہ ماں فیبروری میں وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیکر راؤ کا ہیلتھ چیک اپ کیا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے دو دنوں سے پیر اور ہاتھ میں ہلکے درد کی اور کمزوری کی شکایت کی تھی جس کے بعد ان کا مکمل طبی مائنہ کیا گیا اور ساتھی وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیکر راؤ کا سیٹی اسکین اور انجیوگرام ٹیسٹ بھی کیا گیا اسی طرح یشودہ ہسپٹل میں سومہ جی گھوڑا کے چیف کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر پرمود نے کہا کہ شکشی مالیجوں کی موجیدگی میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیکر راؤ کی مکمل طبی جانچ کی اور ان کے مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے ابتدائی مائنوں کے بعد وزیر اعلیٰ کے انجیوگرام سے پتا چلا کہ ان کے دل کے وال بند نہیں ہے اور انہیں سانس پھولنے کی شکایت بھی نہیں ہے وزیر اعلیٰ کے سی آر کی ریپورٹس نارمل آئی ہیں مزید ریپورٹس کا آنا باقی ہے تیرہ مارچ کو کلیکٹریٹ گراؤنڈ پر جاب میلا نظامبات یوت سرویس میکومے کے زیرے احتمام تیرہ مارچ پروزے اتوار باوقت صبح دس بجے بامخام کلیکٹریٹ گراؤنڈ نظامبات پر جاب میلا کا احتمام عمل میں لائے جا رہا ہے ڈائریکٹر میکومہ یوت نے بتایا کہ آنڈوی جماعت سے لے کر انٹرمیڈیٹ ڈگری بی ٹیک بی فارمیسی اور پی جی تکمیل کرنے والے پینتیس سالہ عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں میگا جاب میلا سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میگا جاب میلا میں تقریباً چوبیس کمپنیوں کے نمائندہ شرکت کر رہے ہیں دو ہزار سے زائد امیدواروں کو روزگار کا موقع حاصل ہو رہا ہے جاب میلا کے شرکت کے خواہشمند امیدوار ویب سائٹ پر درخواستیں داخل کر سکتے ہیں ڈیویزن بتیس میں بے مثالی ترخیاتی کام جاری منجلیس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ریاض احمد کی نمائندگی کا اثر ترخیاتی کاموں کا ڈپٹی میئر ادریس خان نے لیا جائزہ نظام بات کے ہر دل عزیز منجلیس خائد انچارچ کارپوریٹر بتیس سابقہ فلور لیڈر کے ڈیویزن میں خطیر فنڈز کے ذریعے مسلسل ترخیاتی کام انجام دیے جارے ہیں محمد ریاض احمد عوامی خدمت اور ترخی کا دوسرا نام مانے جاتے ہیں انہوں نے ڈیویزن بتیس میں فنڈز کی منظوری کے ذریعے سی سی سڑکیں ڈرین کلورٹس اور دوسرے کئی ترخیاتی کام انجام دیے جانے پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عوامی خدمت کا کام لیا ہے جس کے لئے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے ساتھی انہوں نے نقیب ملت بیرشتر اسد الدین اویسی حبیب ملت اکبر الدین اویسی نظامباد نظامباد منلس احمد بن عبداللہ بالالہ رکن اسمبر اربن بیگالا گنیش گپتہ میئر ڈپٹی میر محمد ادریس خان محمد شکیل احمد فازل صدر منلس نظامباد کے بھی ترقیاتی فنڈز کی منظوری میں تاؤن کا اظہار تشکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سات سالہ عرصے کے دوران ڈیویزن میں ترقیاتی فنڈز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کام انجام دیئے گئے ہیں جس سے بنیادی وہ بلدی مسائل تکمیل ہونے کے خریب ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈیویزن 32 کے علاقے حبی سلیم کرانا کے نزدان کی کامیاب نمائندگی پر سڑک کا کام تیزی سے جاری ہے آج ریاض احمد نے ڈپٹی میر محمد عدریس خان صدر زیلا صدر ٹاؤن منلس شکیل احمد فازل وہ فلور لیڈر عبدالعی باغبان کارپوریٹر منلس محمد رفی الدین انچارچ کارپوریٹر کے ہمرا سڑک کے کاموں کا معنی کیا اس موقع پر مخامی بزرگ وہ نوجوان کے جانب سے ریاض احمد اور منلس شال پوشی وہ گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی ہے اور ڈیویزن میں جاری تیز رفتاری وہ ترقیاتی کاموں پر مخامی عوام نے اتمنان کا اظہار کیا محمد ریاض احمد منلسی خائدین نے اس موقع پر کہا کہ منلس اتحاد المسلمین ہندوستان بھر میں مسلم اقلیت کو مزدید سیاسی پلات فارم پر جمع کرنے کے مقصد سے صدرکل ہند منلس بیرسٹر اسد ادین اویسی حبیب ملت اکبر ادین اویسی اپنی جان ہتیلی پر لے کر قدمات انجام دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے آٹ کی اور مہلے کی درشت کے لیے دن رات دوزیت کرتے ہوئے کاموں کو کرایا ہے محنت اور کاویشوں کا نتیجہ ہے کہ جب سے یہ مہلہ وجود میں آیا تھا جب سے ابھی تک اس کی روڈ کی تعمیر نہیں تھی جو آج مکمل ہوئی جناب ڈکی میر صاحب عدریت صاحب، حکیل صاحب اور ریاض الدین کارپوریٹر صاحب کی جدوجہید ہے کہ یہ مہلے کی آج روڑیں اس ماہ کے احتتام تک مستقین کی جانب سے منتخب کردہ یونٹ کو سرکاری طور پر مختص کرنے کا کلیکٹر نارائن نے کیا اظہار نظام بات کلیکٹر نارائن رڈی نے رولر حرقے کے احاتے میں واقع دلید بندو مستقین سے دوبدو ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والے دلید بندو اسکیم کا بہتر طور پر استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں منافع بخش کاروبار جیسے پولٹی فارم ترکاریوں کی کاشت ڈائری وہ دیگر کاروبار شروع کر کے حکومت کی جانب سے دلید بندو کی شکل میں فراہم کردہ رخومات کا بہتر طور پر استعمال کر کے اپنی زندگی میں خوشحالی لانے کی تاکیت کی اس موقع پر ان کے ساتھ آر ڈیو روی ڈیچپللی تیصیلدار سری نواز نیزامباد نورال حرقہ وہ دیگر مندل سے تعلق رکھنے والے ایم پی ڈیو موجود تھے نیزامباد نورال حرقہ اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو ایمیل سی کے قویتہ صاحبہ کی سالگیرہ تخریب کو مدے نظر رکھتے ہوئے تیلنگانہ جاگروتی کے زیرے نگرانی میں زیلہ جاگروتی کنوینر آونٹی راؤ ریاستی سیکریٹری لکشمی نارائن وہ این سودھا کر کے ہاتھوں مودکپلی دیہات کے زیٹ پی ہیچے سکول میں زیرے تعلیم طلبہ کو ایکزام پیارس کی فراہمی زیلہ جاگروتی کنوینر آونٹی راؤ نے کہا کہ متحدہ زیلہ نیزامباد ایمیل سی کے قویتہ صاحبہ کی اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو یوم پیدائش تخریب کے مدے نظر زیلہ تیلنگانہ جاگروتی کے زیرے نگرانی میں تین روزہ سالگیرہ تخریب کا انعخواد عمل میں لانے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جاگروتی کے زیرے نگرانی میں گورنمنٹ ہاسپیٹل میں ہر روز مفت کھانے کی فراہمی عمل میں لانے کی علاوہ کون کا اتیا کیمپ اور گلف میں پھسے ہوئے افراد کو مدد فراہم کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں زیلہ جاگروتی کنوینر آونٹی راؤ ریاستی سیکریٹری لکشمن نارائن این سودا کر رولر این سودا کر رولر ہلکہ کنوینر وہ دیگر نے شرکت کی اس مام کی بارہ تیرہ تاریخ کو مناقض ہونے والی ایکنامیک کانفرینس وہ تیلہنگانہ ایکنامیک اسوسی companies کو کامیاب تیلہنگانہ یونیورسیٹی وائز چانسلر ڈی روینڈر نے کیا اعلان تیلہنگانہ یونیورسیٹی کے وائز چانسلر ڈی روینڈر نے کہا کہ اس مام کی بارہ تیرہ تاریخ کو مناقض ہونے والے تیلہنگانہ ایکنامیک چھٹویں سالانہ کانفرینس کو کامیاب بنانے کیا اس پروگرام میں مạiمن خصوصی کے طور پر تیلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف ہائیر ایجوکیشن چیئرمن آر لمبادری تیلنگانہ ایکنامک اسوسی ایشن کے پریسیڈنٹ وہ تیلنگانہ ایکنامک اسوسی ایشن کے وائس پریسیڈنٹ وہ دیگر نے شرکت کی شادی مبارک اسکیم سے دو اشاریہ ایک لاکھ خاندانوں کو سولہ سو بیانسی کڑو روپیے انداد بین فرخہ جاتی اور لب میریج کے لیے بھی اندادی اسکیم وزیر بہبودی پنسپاندہ تبخہ جی کم لاکر نے کہا کہ تیلنگانہ میں بین فرخہ جاتی شادیوں کے لیے بھی کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم پر عمل کرتے ہوئے انداد رقمی کے چیک جاری کیے جا رہے ہیں تیلنگانہ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیمات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ بین فرخہ جاتی شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیوی اور بی سی طبخے سے ہو اور شہر اوسی طبخے سے تعلق رکھتا ہو تو اسکیم کے تحت امداد کے مستحق ہوں گے کسی کو اس بارے میں اتراز نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کئی دشواری پیدا ہو تو ان سے راست رجوع کیا جا سکتا ہے جی کملہ کر نے لوف میاریج کی بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لوف میاریج کے صورت میں ماں یا بیٹی کی امداد چیک حوالے کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دس دنوں میں بارہ ہزار استفادہ کنندگان کو چیک جاری کیے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض افراد شادی کے تین چار ماہ بعد درخواست داخل کر رہے ہیں رڈی او اور ایم آرو کی جانچ کے بعد چیک جاری کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کلیانا لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے اور درخواست داخل کرنے کے پندرہ دنوں میں امدادی رقم جاری کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ دہی علاقوں میں سرپنڈ اور کانسلرز کو درخواستوں کے ادخل کی ذمہ داری خبول کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ کلیانا لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات پر عمل آواری کے ذریعے ریاست میں بچوں کی شادیوں کو روکنے میں مدد ملی ہیں ریاست میں دونوں اسکیمات کے تحت تاحال دس لاکھ چھبیس ہزار تین سو چھینوں استفادہ کنندگان کو مدد کی گئی ہیں پسماندہ طبخات کی بہبود کے تحت چار لاکھ ستیانسی ہزار تین سو چھینالیس افراد اسٹی طبخے کے ایک لاکھ اکیس ہزار چھین سو انچالیس افراد محکوم اقلیتی بہبود سے اکیس ہزار چھین سو چھین اتر افراد جبکہ اسٹی طبخے کے دو لاکھ ایک ہزار چھین سو چھین اتر افراد جبکہ اسٹی طبخے دو لاکھ چھ ہزار سات سو پینتیس افراد افراد کو اندادی رقم جاری کی گئی ہیں دونوں اسکیمات کے تحت جملہ آنٹھ ہزار چھین سو تیری اتر اشاریہ چھ سات کڑوڑ خرچ کیے گئے ہیں بہبودی پسماندہ طبخات کے تحت چار ہزار تین سو پچپن کڑوڑ اسٹی ڈولپمنٹ کے تحت نو سو پچھین اتر کڑوڑ اخلیتی بہبود کے تحت ایک ہزار چھین سو بائیاسی کڑوڑ اور اسٹی ڈولپمنٹ کے تحت ایک ہزار چھین سو ساٹھ کڑوڑ خرچ کیے گئے ہیں نیشنل فائملی ہیلتھ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ دونوں اسکیمات سے کمسین بچوں کی شادیوں کو روکنے میں مدد ملی ہے تیلنگانہ اسٹوڈنٹ مومنٹ فارم اسٹیٹ کوارڈینیٹر راماوت لال سنگ وہ گریجن طلبہ تنظیم زلہ صدر ان سی راتھوڑ کے زیر نگرانی میں خلیل واری نیو امبیٹ کر بھون میں منقضہ نوجوانوں کو گانجا و منشیات سے نجات دلانے کے تعلق سے منقض ہونے والے شعور بیداری پروگرام مہمان خصوصی کے طور پر کمیشنر آف پولیس کے آر ناغ راجو اے سی پی وینکٹیش ورلو وہ مشہور معروف سائکر مشہور معروف سائکاسٹک ڈرگ ایڈکشن اسپیشلسٹ ڈاکٹر وشال نے شرکت کی اس موقع پر سی پی نے کہا کہ ملکی سطح پر نو اینی افراد گانجے کی لطمیں ہونے کے تعلق سے آداد وہ شیمار بتا رہے ہیں وہ اسی طرح سے ریاستی تلنگانہ سی ایم کے سی آر ریاست تلنگانہ کو گانجا و منشیات سے پاک بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے شعور بیداری پروگرام منقض کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناشے کی لطمیں ہونے والے نوجوان کے تعلق ایک فون کال کرنے کے باعث نوجوان کو کانسلنگ کرتے ہوئے اس میں صدار لائے جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ریاست تلنگانہ کی جانب سے جاری کردان نوٹیفیکشن کے تہت ہر ایک نوجوان سخت محنت کرتے ہوئے ملازمت حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ محکوم پولیس میں ملازمت کے خواہش مند افراد محکوم پولیس کی جانب سے مفتر ٹریننگ دینے کا سی پی ناغ راجو نے کہا اظہار محکوم پولیس کی جانب سے پولیس کی جانب سے تنیسا 5 کلومیٹرز رننگ جیلے گا بوتتے ہیں یا نیوث کلان بیٹیک تراث میتا گراغ بیشان پولیس کی جانب سے 5 کلومیٹرز رننگ جیلے گا بوتتے ہیں چند پوتنوں اکتے تاب سے قبل ایک نظر آج کی اہم سو رخیوں پر ریاستی وزیرعالہ کی اچانک سہت کی ناسازگی کی بینا پر ہسپیٹل روجو مکمل سہت کی جانج کے بعد ڈاکٹرز نے دیا آرام کا مشورہ متحدہ زلہ مل سی کے قویتہ و ریاستی وزیر کی اٹیار ان کے ہمرا موجود حکومت کی جانب سے جاری ترقیتی کاموں سے مخالف سیاسی خائدین کو ریاستی وزیر میں ملا پرشاند رڑی نے کروایا واقعی اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو متحدہ زلہ رکن خانون ساز کانسل کے قویتہ کی یوم پیدائش کے موقع پر زیٹ پی ہیچس مودک پلی اسکول میں طلبہ میں تلنگانہ جاگروتی کی جانب سے کیے گئے ایگزام پیکس کی تقسیم مہیکم پولیس میں اس طرح وہ کانیش ٹیبل کی جائدادوں کے لیے امیدواروں کو مفتو تربیت کا نظام باد مہیکم پولیس کی جانب سے انعخاض امیدواروں سے استفادہ کی اپیل نوجوانوں سے شعور بیداری تقریب سے سی پی کے آر ناگ راجو بودن روڈ پر سست رفتاری کے ساتھ جاری نالی کی کاموں سے عوام پریشان آمد وہ رفت وہ مخامی کاروبار پر پڑ رہا ہے اثر گندہ پانی سرک پر ہو رہا ہے جمع مسائل کے حل کے لیے اہدداروں سے اپیل اسمبلی اٹلاس کے چوتے دن پی او سی کمیٹی چیئرمن مؤارمور ایمیلی جیونڈرڈی نے تمام ارکان اسمبلی کے سوالات کا دیا جواب وہ ٹی آر اس حکومت کی فلاحی اسکمات سے کروایا واقع یہ تھی قبروں کی تفصیل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی عبدالعز عزت اللہ حافظ